مسلمانوں سنو غیرت توحید حمیت اسلامی جوش ایمانی اور جلال اسلامی کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف نظر یا اختلاف عقیدہ رکھنے والے کو قتل کر دیا جائے جیو اور جینے دو بس جلال ایمانی یہ ہے کہ لعنت کرتے رہو تلوار سے قتل کر دینا ایک لمحے کی سزا ہے لعنت کرتے رہنا قیامت تک کی سزا کامت تک چک مبکه یہ وہ مسائل ہیں جو وحدت اسلامی کے لیے زیر بحث آنا ضروری ہیں یہ قرآن کی بحث ہے یہ کوئی مسلح کی بحث ہو رہی ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ وحدت اللہ نے اختلاف عقیدہ کے باوجود اختلاف توحید توحید ایک طرف توحید ہے اور ایک طرف اس کائنات کا سب سے بڑا معلم ہے توحید محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک طرف نصارہ نجران ان کی حیثیت کیا ہے آقائے دو جہاں کے آگے ان کی حیثیت کیا ہے وحی الہی کے سامنے ان کے حفوات کی حیثیت کیا ہے حجت تمام کرنے والا نبی خاتم وحی الہی کی نگرانی میں گفتگو ہو رہی ہے موضوع گفتگو توحید ہے دشمن مان نہیں رہا ہے پھر بھی قتل کی سزا نہیں جی جا رہے ہیں جزیہ لے لو جینے دو جیو جینے دو بلکہ جزیہ لیا اس شرط پر جا رہا ہے کہ اس جزیہ کے سلے میں ہم تمہیں مزید زندگی دیں گے خدا کی قسم فقہ اسلامی فقہ اسلامی جزیہ کس لے لیں گے کہ تم ہماری حکومت میں رہو گے تو ہم تمہیں بھی بچائیں گے اللہ اکبر اللہ جزیہ لے کر اپنے مخالفوں کو پناہ دیتا ہے مسلمان کلمہ گوئیوں کو قتل کرتا ہے بیبن تفاوت رہز گجاز تاب قجاز کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں محمد کی سنت پر یا کسی ایار کی سنت پر کس کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے نبی کی سنت پر یا منافقین کی سنت پر کس نے یہ درس دے دیا خوریزی کا مسلمانوں کو یہ وحدت کی آواز جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کوئی سیاسی آواز نہیں ہے جس طرح اللہ نے کہا نماز پڑھو نماز واجب ہے روزہ رکھو روزہ واجب ہے کہہ دیا متحد رہو متحد رہنا واجب ہے وَلَا وَعْتَفِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا تب سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رو حکم ہے عمر ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ نہ کرو نہیں ہے ادھر عمر ادھر نہیں جس طرح روزہ نیت کرنے کے بعد رمضان کی پہلی ہو جائے روزے کے نیت کر لیں اب دن دہارے روزہ توڑ سکتے ہیں نہیں حرام ہے ہے نا اسی طرح جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں میں اختلاف کر سکتے ہیں نہیں تفرقہ کر سکتے ہیں نہیں اختلاف رائے ٹھیک ہے اختلاف رائے کیجئے اپنا نظریہ پیش کیجئے اپنا اجتحاد پیش کیجئے اپنا اجتحاد پیش کیجئے ایک دوسرے سے بائیکارٹ نہیں کر سکتے گناہ ہے حرام ہے اختلاف مسلک کے باوجود اختلاف رائے کے باوجود اختلاف نظر کے باوجود اختلاف اجتحادی کے باوجود اختلاف عقیدہ کے باوجود جب تک کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کے لئے حرام ہے یعنی محترم ہے ایک دوسرے کی عزت و عبرو محترم ہے ایک دوسرے کا مال محترم ہے آپ کسی مسلمان کی املاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے حکومت آپ سے جواب طلب کرے یا نہ کرے خدا جواب طلب کرے گا بس گفتگو گفتگو